ہو سکتے ہو جو میں دیکھ سکتی ہوں وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آرہا کی بیوی منک ہے آپ کے دل میں شک پیدا کیا میرے مرمی سجل بحیت میں آپ نے دیکھا ہو گئی ہے اب جگنو کی بے حد کر لی ہے اس نے اپنی حد پار کر دیتی ہے وہ نکاح کے این وقت انکار پکڑ لیتی ہے وہ حمزہ کا ہاتھ سب کے سامنے گرا دیتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت سب کے سامنے حمزہ کو کر دیتی ہے حران سونیا بھی رہ جاتی ہے دیکھتی حمزہ کہتا بھی ہے کیا کر رہی ہو سب دیکھ رہے ہیں جگنو بھی کر دیتی ہے اپنے جواب سے لا جواب یہی تو میں چاہتی ہوں کہ سب دیکھ لیں بے وکوفی کی ہو گئی ہے انتہا شادی شدہ شخص کے پیچھے کرا اپنا گھر برباد اگر اتنی ہی بے وکوف لڑکی تھی تو کیوں کروا رہے تھے گھر والے اس کی شادی جگنو کی بھابی تو بہت ہے سمجھدار کیوں نہ پرک پائی وہ جگنو کے ارادوں کا بھنڈار جان لیتے وہ لوگ اگر پہلے سے جگنو کے ارادیں تو کرتے نہ کبھی اس کی شادی کی باتیں لگتا ہے جگنو کے ساتھ ہو گیا ہے میرا بھی دماغ کھرا اس لیے کر رہی ہوں آپ کا وقت پاس غصے سے ہو رہی ہے لال سونیا لگانا چاہیے تھا اسے زوردار تھپر کرنا چاہیے تھا بات کا کھلاسہ کیوں کرنے دی اس نے آخر منمانی جگنو کو وہیں پہ ہی تھپر لگا کر وہیں پہ ہی لڑائی کر کے سارا قصہ ختم کر دیتی اتنی سیدھی تو وہ بھی نہیں کہ یہ سب کچھ سہ جائے پر اتنی بے وکوف جگنو ضرور ہے کہ ایسی حرکت کر گئی کیا فیوچر سوچ کر اس نے اپنی شادی توڑی اور وہ بھی ہال میں سب کے سامنے خود کو بدنام بھی کر لیا اور اپنی گھر والوں کی عزت بھی خراب کر دی ایک طرف ہی اس کا سہارا دکھائی دے رہا ہے وہ ہے حمزہ کی پھپو جن کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا ہے کہ سونیا حمزہ کے لیے ٹھیک نہیں اگر سونیا حمزہ کی زندگی میں رہی تو حمزہ کی زندگی کو خطرہ ہے ہو سکتا ہے وہی اب اسے سہارا بھی دیں اور ساتھ بھی مزید ریویوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میس فن فن اینڈ ڈراما دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں بے حد